ساتھے ہم تیاری کر رہے ہیں پراتمک سکشک پاترتہ پریچھا کی اور پراتمک سکشک پاترتہ پریچھا میں بھی سنسکرٹ سکشن یا فرسنسکرٹ پیڈاگوجی کو قبر کر رہے تھے جس میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آپ یہ پی ڈی ایف جو ہے میں ٹیلیگرام گروپ سبگیا جو ہے چینل وہاں پر سیئر کر دیتا ہوں تو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں جس سے اس پرکار کے جو بھی ویڈیو رہے ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ سنسکرٹ سکشن سے سمبندھے تو لگ بھک سبھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جو بھی میٹر آپ کے اس میں پوچھا جانا ہے پراتمک سکشک پاترتہ پریچھا میں کوئی بھی ایسا میٹر نہیں رہے گا جو آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا چلی آج ہم پارمپرک ویڈیو کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جو کی پرمپرہ سے چلیا رہی ہیں پراشین کال سے شروع کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا میٹر آپ کو لمبا لگے گا تو بورنگ نہ سمجھے آپ اور اسے دھیان سے دیکھتے جائیں اور سمجھتے چلیں سنسکرٹ ایک اتی پراشین بھاچہ ہے اس کا سکشن بھی اتی پراشین کال سے چلا آ رہا ہے اور دوسرے سبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے بھارت میں سکشا کی شروعات ہوئی تتھا تب سے سنسکرٹ بھاشا کا ادھیان ادھیاپن کیا جا رہا ہے جب سے بھارت میں ویڈک کال سے اس سکشا کی شروعات ہوئی ہے اور تب سے ہی ادھیان ادھیاپن کا کارے چل رہا ہے سکشن کا کارے چل رہا ہے تو جب ادھیان ادھیاپن کا کارے چل رہا ہے سکشن کارے چل رہا ہے تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر کچھ بدھیاں بھی رہی ہوں گی سکھانے کی تو بھارت میں سکھا کی سروعات ویدک کال سے مانی جاتی ہے کہاں سے مانی جاتی ہے ویدک کال سے مانی جاتی ہے بھارت میں سکھا کی سروعات گروکلوں کا جنم ویدک کال گروکلوں کا جنم ویدک کال میں سکھا پردان کرنے کے لیے ہوا ٹھیک جو آپ لوگ گروکل سنتے ہیں پہلے گروکلوں میں سکھا دی جاتی تھی اور وہ گروکل جو تھے وہ ویدک کال میں سروع ہوئے تھے اور اس بات کے پریابت ساکشہ بھی اپلبد ہیں استقار ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویدک کال سے ہی یا گروکل کے سمیشے ہی ویدک کال سے ہی یا گروکل کے سمیشے ہی بھارت میں سنسکرط کا سکشن کیا جا رہا ہے تو یادی آپ سے پوچھا جائے کہ سنسکرط کا سکشن کب سے چل رہا ہے تو یہ پراشین کال سے ہے ویدک کال سے ہے اسی سمجھ سکشن کا کارے ہمارے رشیوں دورہ کیا جاتا تھا وہ سارے رشی منت درشتا تھے انہوں نے سکشہ کی ویدھیاں کی کھوج کی ایبم ان کا اپنے سکشن ادھیعم کارے میں پریوگ کیا بلکل شویم انہوں نے ویدھیوں کی کھوج کی اور پڑھنے پڑھانے کے کارے میں ان ویدھیوں کا پریوگ کیا گروکلوں میں سنسکرط سکشن کے لیے پریوگ میں لائے جانے والی ویدھیوں کے سموہ کو ورطمان پردرش میں سنسکت سکھن کی پارمپرک ویدھیوں کی سنگیہ دی جاتی ہے بلکل جو اس ٹائم پر گرکل میں سنسکت کا سکھن کرائے جاتا تھا تو اس سکھن کو اب جو ہے ورطمان میں کیا کہا جاتا ہے سنسکت کی پارمپرک ویدھیاں کہیں جاتی ہیں جو پہلے چلا کرتی تھیں تو ان ویدھیوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں سمجھ رہے ہیں اور ایک اور ویڈیو اس سے سمبندت رہے گا جس میں ساری ویدھیاں کمپلیٹ ہو جائے گی بسترت روپ سے سمجھیں گے اپنین سنسکار کے ساتھ چھاتر کا گروکل میں پربیش ہوتا تھا گرو پرارمپک سکھا کے روپ میں چھاتر کو گائتری منتر کی دیچہ دیتا تھا یہ پرشنہ بھی مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ اپنین مطلب کس سنسکار کے بعد گروکل میں چھاتر کا پربیش ہوتا تھا تو اپنین سنسکار کے بعد تو یہ بھی اس کے انترگت پوچھا جائے سکتا ہے سنسکار کے سکھنے کی انترگت بھی اور کس منتر کی دیچہ ملتی تھی تو گائتری منتر کی چھاتر اسی دن سے گروکل کا انتیواشی ہو جاتا تھا مطلب گروکل کا نیواشی ہو جاتا تھا ایم پرتیدن نتی کرم کے بعد گرو کے سمی پہ بیٹھ کر ان کی آگیا سے وید ادھیان کرتا تھا ادھیان ادھیاپن کارے کا پرارمپ ایم سماپن دونوں اوم کے اچارن سے ہوتا تھا گرو ایم سشی دوارہ ادھیان ادھیاپن کے لیے جن ویدھیوں کو پریوگ میں لائے جاتا تھا ان میں سے کچھ ویدھیوں کا ورڈن یہاں پر کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلی جو ویدھی ہے اب یہاں کمپلیٹ ویدھیوں کا ورڈن اپن سمجھے گے تو جن میں سب سے پہلی ویدھی اپن پڑھ لیں گے موکھک اور ویقتیگت سکھن ویدھی یا پدھتی آپ لوگوں نے سنا ہوگا موکھک ویدھی کا نام سنا ہوگا بار بار دہرانے میں آتی ہے موکھک ویدھی تو یہ وہی ہے یا پھر ویقتیگت سکھن پدھتی کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا تھا اس ویدھی میں گرو پہلے بید منتروں کا اچھان کرتے تھے اور ایک چیز اور دیکھ لیں بلکل ازی ہیں آپ نے موکھک ویدھی ایک لائن میں لکھا اور سامنے اس کے بارے میں لکھ لیا کہ اس میں کیا ہے تو بلکل ازی ہے کسی بھی پرکار کے آپ کو کوئی ٹینسن نہیں لینی ہے تو موکھک ویدھی میں کیا تھا اس ویدھی میں گرو پہلے وید منتروں کا اچھان کرتے تھے ٹھیک ہے تتھا سشی ان کا انوکرن کرتے تھے اور اچھان میں آنے والے پرتیک کٹھنائی کا گرو دوارا سمادھان کیا جاتا تھا سشی پنہ ان کا اچھان کرتے تھے اور یہ چکر تب تک چلتا رہتا تھا جب تک کی سشی سدھ اچھان کرنا نہیں سیکھ لیتا کیا کہا سدھ اچھان کرنا نہیں سیکھ لیتا گرو پرتیک ویدیارتھی کی سمسیا کا ویقتیگت روپ سے سممان کرتا تھا اور اس پرکار ویقتیگت سکچا پر ول دیا جاتا تھا کیا کہا اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس ویدھی میں کیا کیا چیز پر مکھ رہی موکھک ویدھی میں اور کون کون سے پرشنہ پوچھے جائے سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے کہ ایک یہ ویقتیگت سکچا پر ول دینے کی ویدھی ہے کیا کہا پہلا پوائنٹ ویقتیگت سکچا پر ول دینے کی ویدھی ہے اور اس میں ہوتا کیا تھا تو پہلے گرو جو ہے خود بولتے تھے اور دوبارہ سسیاں بولتے تھے پھر جو سسیاں گلتیاں کرتے تھے ان کا سدھی کرن کون کرتے تھے گرو جی پھر سے سدھی کرن کرتے تھے تو یہ پرکریہ نرنتر چلتی رہتی تھے تو اس پرکار سے آپ کو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ بھل جادہ نہیں سمجھنا ہے ڈیپلی نہیں جانا ہے اتنا بس یاد رکھنا ہے موکھک پدھتی میں موکھک مطلب موکھک بول کر آگے چلتے ہیں ایک اور ویدھی کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا باد بباد ویدھی تو باد بباد ویدھی بھی پہلے تو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی پرچین ویدھیوں میں سے ہے مطلب کی پرانی ویدھیاں پارم پرک ویدھیاں بھی جنہیں بولتے ہیں تو باد بباد ویدھی اس میں کیا ہوتا ہے بلکل ازی آپ کو سمجھنا ہے ایک لائن میں آپ نے یہاں لکھا باد بباد پوائنٹ جال کے پہلی باد بباد بیدھی باد بباد بیدھی میں یہ ہوتا ہے دوسری لکھی آپ نے کوئی بھی موکھک بیدھی موکھک بیدھی میں یہ ہوتا ہے تیسری لکھی یہ ایک لائن میں ہی ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ رہے گا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا چلیے باد بباد میں کیا ہوتا ہے اس بیدھی میں پڑھائے جانے والے پاٹھ کے پکش تتھاں بپکش کی باتیں کہی جاتی تھیں مطلب باد اور بباد تو دونوں جو بھی میٹر رہے گا جو بھی وشائے رہے گا اس کے دونوں پکشوں کو رکھا جائے گا پکش کو بھی اور بپکش کو بھی ترک دیے جاتے تھے ادارن پرستط کیا جاتے تھے اور اس پرکار پرستاوت وشائے پر پرکار سٹیال آ جاتا تھا اس سے ودیارتھی میں اپنے وچاروں کو افیویقت کرنے کی یوگتہ آتی تھی اس بذی کے سندربہ میں رگوید میں بھی جانکاری ملتی ہے ٹھیک ہے تو کونسی بذی ہے جس کی رگوید میں بھی جانکاری ہے یدی آوی جائے تو آپ کو لگانا ہے کونسا وعد و باد بذی اور وعد و بذی میں ہوتا کیا ہے تو کسی بھی وسائق کے پکشوں سب ہی پکشوں پر وچار کیا جاتا تھا کوئی بھی پکش ہے مطلب کوئی بھی وسائق ہے تو اس کے پکش کو بھی رکھا جائے گا اور دوسرا وپکش کو بھی اگلی ہے ہماری پرشنوتر پرنالی دیکھیں پرنالی بھی اسے بول سکتے ہیں تین سبد ہیں یہاں پر آپ دھیان سے دیکھ لیں سب سے پہلے تو جدی آپ کو لکھا ہوا آ جائے بیدھی تو بیدھی ہے دوسرا لکھا ہوا آ سکتا ہے پرنالی بیدھی بھی آ سکتا ہے پرنالی بھی آ سکتا ہے تیسرا ہے پدھتی یہ تینوں سبد ایک جیسے ہی ہیں ایک ہی چیز کے جو تک ہیں آپ کو یہاں بھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ وار وار یہی چیزیں آ رہی ہیں کہیں پدھتی آ جاتا ہے کہیں ویدھی آتی ہیں کہیں پرنالی آتی ہے تو کوئی چنتہ نہیں ہے اب چلتے ہیں پرشنوتر پرنالی میں کیا ہوتا ہے اس ویدھی میں پاٹھ کو پرشنوتر کے روپ میں پڑھائی جاتا ہے بلکل ازی کیا کہا جو بھی پاٹھ ہے اس کو پرشنوتروں کے روپ میں پڑھائی جاتا ہے یا پھر پڑھائی جاتا تھا کیونکہ پراشین ویدھیا ہیں تو پرتیک پرشن میں دو یا تین پدیعہ ہوتے تھے تثہاں پرتیک ویاکڈین میں ساٹھ پرشنہ ہوتے تھے پرتیک پرشنہ کے بعد ویدیارتھی اسے دوہراتا تھا اور اس طرقار کرمک روپ سے سمپورڈ ویاکڈین سماپت ہو جاتا تھا تو یہ پرشنوطر کے مادھیم سے چلتا تھا اس بدھی کا ورنن اپنے سرداؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس بدھی کا ورنن تو آپ کو سیدھے لگانا ہے اپنی شدوں میں پرشنوطر پرنالی جو ہے اس کا ورنن دیکھنے کو ملتا ہے گمبیر وشیوں کو اپنی شدوں میں پرشنوطر پرنالی کے مادھیم سے بتایا گیا ہے مطلب جو بھی گمبیر وشی ہے تو اس میں پرشنوطر ہوتے تھے اور ان پرشنوطر دے کر بتایا جاتا تھا اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ چھاتر بھی پرشنوطر پوچھ لیتے تھے پھر گروہ اس کا جواب دیتے تھے یہ بھی اپنے کو کئی جگہ دیکھنے کو ملا ہے جیسے کہ اپنے جین گرنت تتوارت سوتر کا نام سنا ہوگا وہاں پر بھی ایسے ہی ہے شش نے پرشنوطر پوچھے اور گروہ نے پھر اتر دیا تو پرشنوطر دیتے سمائے گروہ کتھا کہانی ادھاہرن آدھی کا بھی پریوگ کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی پرشنوطر اتر دینے کے بجائے صرف سنکیت دیتے تھے اور ویدیارتھی اس سنکیت کے آدھاہ پر پرشنوطر دھونڈنے کا پریاس کرتے تھے باؤدھ گرنتوں میں بھی پرشنوطر دیتے ہیں جو کہ ملند پنہو نامک گرنت میں یویانی راجہ منانڈر باؤدھ وکچو نانگ سین سے باؤدھ دھرمک کے سمبند میں انیک پرشن کرتے ہیں اب ہم نانگ سین ان کا اتر دیتے ہیں تو بلکل ازی دیکھیں کوئی بھی سادھو مہاتمہ ویٹھے ہوئے ہیں اور شادھو مہاتمہ مطلب کی پرشنوطر یہاں پر چل رہے ہیں یہ ان کے بہت سارے شششے بیٹھے ہوئے ہیں یہ شادھو مہاتمہ ہیں تو پرشنوطر میں بہتالاب بھی ہو سکتا ہے یہاں سے چارتر پرشنو پہنچے گا یہاں سے اتر دے سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اور بھی اپن بیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سنگل ویکتی بھی پرشنوطر پہنچ رہا ہے تھی 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 ت کہ سوتر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو ویعہ کرنہ ہوتے تھے یدی ایک سوتر میں ایک شبد بھی کم ہو جائے ایک اکچھر کم ہو جائے ایک ماترہ کم ہو جائے تو انہیں اپنے اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی جیسے کہ ان کے کل میں کسی پتر رتنے کی پرابتی ہوئی ہو تو اس پرکار سے خوش ہوتے تھے اس لئے کئی سوتر جو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے تھے جیسے کہ تتوات سوتر جی ہے جہنگرنت اس میں نارو ایک چھوٹا سا سوتر ہے تو ایسے جو پاننی یہ ویعہ کرنا ہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا تین تین اکچھر کے سوتر ہیں دو دو اکچھر کے سوتر ہیں تو کتنے مطلب چھوٹے سے سوتر ہیں ان کا وستار بہت زیادہ ہے تو اس پرکار سے مطلب کی گہنتہ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے بہت سارے سوتر ہیں جیسے کہ آ آ ہے یہ بھی آپ نے ایک سوتر پڑھا ہوگا بلکل سرل ہے سب سے زیادہ تو اس پرکار سے بھی ہیں آگے کیا کہا ویاکرن ایبن درسن کے گمبھیر تتھیوں کو سوتر بدھی سے ہی پڑھایا جاتا ہے ویاکرن ساستر جو ہے وہ تو پورا سوتر بدھی سے پڑھایا ہی جاتا ہے لیکن درسن ساستر بھی پڑھایا جاتا ہے آپ لوگوں نے ویاکرن کے جو گرنت ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے ویاکرن کا اشتاد دھیائی ہے جو کی سوتر بدھی سے پڑھایا گیا ہے اشتاد دھیائی اس کے بعد میں اشتاد دھیائی کے بعد پتنجلی جی کا ہے مہا بھاش شہ ہو گیا جہاں پر پورا یہ دیکھنا کو ملتا ہے مہا بھاش شہ میں اب رہے درسن کے گرنت تو درسن کے بھی بہت سارے گرنت ہیں جیسے نیائے دیپی کا ہے نیائے دیپی کا ہے اگلا پریچھا مخ ہے پریچھا مخ ہے تو یہ جو گرنت ہیں یہ درسن کے گرنت ہیں لیکن ان میں بھی شوتر بتائے گئے ہیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے سے شوتروں کے مادھیم سے اور اپنی مواد کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت سارے گرنت آپ کو ایسا دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی ان گرنتوں کی نام بتا سکتے ہیں کیونکہ اپن کو سمجھنا شوتر بدھی کو ہے تو بہت زیادہ گمبھیر تتھیوں کو سکشم سے شوتر روپ میں بتانے کو شوتر بدھی کہتے ہیں اور ویاکرن ایمم درسن کے گمبھیر تتھیوں کو سکشم سوتر بدھی سے پڑھائے جاتا تھا جیسے کی ایک شوتر دیا ہوا ہے اکوہ وسرجنیا نام کنٹھا تو اب بہت ساری بات کو اس میں بتایا گیا ہے کیا کیا بتایا گیا ہے ایک تو آ ہے آ ٹھیک ہے آ کے بعد میں کابرگ کابرگ میں کیا کہا آتا ہے کا کھا گا گا یہ پھر کیا ہے اکوہ وسرجنیا نام وسرج مطلب وسرج تو وسرج آ گیا پھر کیا ہے آ کوہ یہاں ہا تھا یہ تو یہ ہا آ گیا کنٹھ ہا مطلب کنٹھ تو آ کابرگ ہا اور جو وسرج ہیں ان کا اچرن اسطحان جو ہے یہ کنٹھ سے ہوتا ہے گلے سے ہوتا ہے تو اس پرکار کے ادھارن ملتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے آج بھی کچھ ادھیاپک اس کا پریوں کرتے ہیں اور ادھیاپک کیا آپ لوگ بھی اس کا ایک پریوں کرتے ہیں نا ٹرک جسے ہچکل ورطمان میں بولا جاتا ہے ٹرک تو اس ٹائم پر سوتر بولتے تھے اس ٹائم پر ٹرک ہے تو ٹرک کے مادھیم سے آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو آج بھی کچھ ادھیاپک اس کا پریوں کرتے ہیں اور اس بیدھی میں اس بیدھیشے ادھیاپن کرنے میں بیدیار تھی کہ اسمرن سکتی سکتا ہوتی ہے آپ لوگ بھی یا سوتر ایک ہی سمجھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس بیدھی میں ادھیاپن کرنے سے ویدیارتھی کی اسمرن سکتی ششکت ہوتی ہے پاننی کے سوتر تو پاننی کے سوتر تو اس بیدھی کے سروشریشت اداہرن ہیں بلکل سوتر بیدھی کے سروشریشت اداہرن کون سے ہیں مہارشری پاننی کی جو سوتر ہیں وہ اس کے سریشت اداہرنوں میں سے ایک گریں جاتے ہیں اور یہ پرشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ سوتر پدھتی میں لکھنے والے گرنٹ کون سے ہیں یا پھر کنہوں نے لکھے تمہارشی پاننی جی کا نام بھی آ سکتا ہے یا پھر ان کے جو ششہ ہیں کاتیائن جی کا نام بھی آ سکتا ہے کاتیائن جی کا یا پھر پتنجلی جی کا پتنجلی جی کا نام بھی آ سکتا ہے تو اس پرکار سے یہ نام آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پر آج کے لئے اتنا ہی آپ یہ تین چار ودھیاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر کے ایسے نوٹ کرتے ہیں پہلی نمبر پہ دوسری نمبر پہ اور تیسری نمبر پہ تو پھر اور آگے جو بھی وار لمبہ میٹر ہے جو ودھیاں ہے لگ وقت ساری ودھیاں اور سارا میٹر ہم یہاں پر کبر کریں گے اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ یدی آپ نے یہ ویڈیوز اچھے سے دیکھ لیے اور یہ رٹ لیے تو میں یہ گارنٹ لیتا ہوں کہ آپ کے پندرہ میں سے پندرہ نمبر کہیں جانے والے نہیں ہیں تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو اپنے مطروں کو فیشیر کریں اور آپ بھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں افواہ میں نہ آئیں آپ تیاری ورابر رکھیں کیونکہ پچھلے بار جیسا نہ ہو کہ اگلی جو ڈیٹ دی تھی پندرہ ویس دن بعد دی تھی تو تیاری کرنا میں دکھت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ابھیاس کریں شمید پڑھائی کو بہت بہت این پڑھائی